ایس ایم نیوز کے سبی درسکوں کو میرا جی بھیم، نمشکار، آداب، ستسری اکان میں ویریندر سنگھ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ایس ایم نیوز دوارہ چلائی جا رہی سیریز کہیں ہم بھولنے جائیں کہیں ہم بھولنے جائیں ان بیر اور بیرانگناؤں کو ان سنتوں گروہ و مہاپرسوں کو جنہوں نے دیش کے لیے سماج کے لیے مانتہ کے لیے اپنے آپ کو بلدان کر دیا نیوکشاور کر دیا آج اسی کڑی میں ہم بات کریں گے کتور کی رانی چینمہ کی کتور کی رانی چینمہ نے انیس اٹھارہ سو چوبیس میں انگریجوں کے خلاف بدروہ شروع کیا تھا جبکہ ستنترتہ سنگرام سے قریب تیس بتیس سال پہلے انگریجوں سے لڑتے ہوئے وہ بیرگتی کو پرابت ہوئی تھی انہیں بھارت کی ستنتتہ کے لیے سنگرس کرنے والے سب سے پہلے ساسکوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے چینمہ کا جنم بیل گاؤں کے پاس ایک گاؤں ککتی میں 1778 میں ہوا تھا اور جیون ان کا جو ہے باد میں بیوا ہوا راجہ ملہ سرطہ کے ہاں بیوا ہوا چہتور میں چہتور کی مہارانی بنی لیکن ان کے ساتھ قدرت نے بہت سارے سنگرس پیدا ہوتے لکھے سادی کے بعد ان کے پتی کا دہاوثان ہو گیا اس کے بعد اکلوتا پتر تھا وہ بھی چلا گیا جب پتر بھی چلا گیا پتی بھی چلا گیا تو سارا راج کا کاربھار خود ہی سوالنا پڑا اور بچپن سے ہی چینمہ کو گھڑ سواری تلوار واجی تیرند آجی ان چیزوں کا سوک تھا اور رانی چینمہ نے ساری چیزیں یہ سیکھ لی تھی پہلے ان کی سادی جو تھی بیل گاؤں کے کتور راج گھرانے میں ہوئی تھی اور وہاں جب رانی کے پتر کی موت ہو جاتی ہے تو رانی نے ایک دتک پتر لیا سیو لنگپا کو اپنا اترادکاری بنایا لیکن اس سمیہ نے انگری جوگ نے ایک ہڑپ نیتی بنائی تھی ہڑپ نیتی بنائی تھی اس کے تہت ڈاکٹرین آف لیپس بولتے تھے ہڑپ نیت کے تہت اس طریقے کا جو کوئی بارس نہیں ہوتا تھا تو اس کے راج کو وہ اپنے راج میں ملا لیتے تھے اور جو دتک پتر ہوتے تھے اس کو وہ جائز نہیں مانتے تھے تو اس نیت کے تہت رانی چینپا کا جو راج تھا اس کو بھی انہوں نے ہڑپ نیت کے تہت اپنے انگری جی سامراج میں ملانے کی گھوشنا کی اس کا نوٹس جاری کر دیا لیکن رانی چینمہ نے اسے چیلنج کیا اس کے خلاف بروت کیا اور اس نوٹس کو انہوں نے سویکار نہیں کیا اور یہیں سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے رانی چینمہ کا انگری جی ساسکوں کے خلاف انگری جو کی جو نیت تھی ڈاکٹرین آف لیپس جس کو ہڑپ نیتی بولتے تھے ان کو راج کرنے کا عدکار نہیں تھا تو اس رانی چینمپا نے اس کے خلاف ان سے ید کرنا پڑا انگری جو سے ید ہوا اور ید میں رانی چینمپا نے انگری جو کے اس نیت کے خلاف بہت ہی جورداری کے ساتھ میں بروت کیا اور 1857 کے آندولن میں بھی اس نیت کی پرمک بھیمکا رہی کیونکہ یہ سرو سے رہی تھی اور 1857 کی جو جن بدرو تھا اس میں بھی بہت سارے راجے رجوارے جن کی اس طریقے سے جاگیر ہڑپ لی تھی وہ بھی انگری جو کے خلاف سنگرس کر رہے تھے تو اس نیت کے تحت اور بھی جو کر تھے جو ٹیکس تھے اس کا بھی رانی چینمپا نے بروت کیا تھا رانی چینمپا اس کے خلاف 1918-1924 میں اس سمیں کسی بھی راجہ نے انگری جو کے خلاف آباز نہیں اٹھائی تھی سائد چینمپا کے تورکی مہارانی پہلی ساسک تھی جس نے انگری جو کے خلاف سنگرس شروع کیا ان کے جو اناب سناب ان کروں کا بروت کیا اور جو ہست چھےپ کرتے تھے انگری جو جو انگری جو ساسک تھے وہ اناب سناب ہست چھےپ کرتے تھے راجہوں کے اس میں دخلندازی کرتے تھے اس کے خلاف چینمپا نے رانی چینممانے بہت ہی بروت کیا تھا اور سنگرس کیا اس کے خلاف ید بھی ہوا اور جب رانی چینم چینممانے پورے بہادری اور سور کے ساتھ ید میں پردرسن کیا لیکن انگری جو کے پاس پوری فوج تھی اسلا تھے گولہ بارود تھا چینمپا کے پاس اتنا ساج و سامان نہیں تھا تو ان کا مقابلہ کر پاتی انتتہ چینممہ کو قید کر لیا گیا اور قید کر کے بیل ہاگم قلعے میں رکھا گیا اور وہاں پر ان کو یاتنائے دی گئیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے رانی چینمپا نے اپنے آپ کو سمرپت نہیں کیا اپنے آپ کا سرینڈر نہیں کیا اپنا منوبل نہیں گرائیا انگریجوں کی نیتی اور نیت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا اس طریقے سے جیل میں ہی جیل کے دوران ہی 21 فروری 1839 کو وہ اس دنیا سے چلی گئیں دیش کے نام سہید ہو گئیں انگریجی ساسن کے برود سنگرس کرتے ہوئے سہید ہو گئی اور جاتے جاتے ایک سندیس دیکھے گئی مہلہوں کے لیے مہلہ سسکتی کرن کے لیے اس دیش کے راجاؤں کے لیے کہ جو راجہ آواج نہیں اٹھا رہے تھے انگریجوں کے خلاف ان کے سوشن کے خلاف پھڑپ نیت کے خلاف انیسیسری ہستچپ کے خلاف ٹیکس جو ان کے تھے کر جو انعوسی کر لگائے تھے کسی کے خلاف کوئی آواج نہیں اٹھا رہا تھا ان کے لیے کہ تور کی رانی مہارانی چینمہ ایک پریرنا سروت تھی جنہوں نے انگریجوں کے خلاف آواج اٹھائی انگریجوں کے خلاف چنگاری کا کام کیا سنگرس کا جس سے باقی جو اس سمیے کے راجہ تھے ان کو بھی رانی چینمہ کی پروانی سے سہادت سے ان کو بھی ایک پریرنا ملی اور اس طریقے سے 1857 کا جو بدرو ہوا تھا اس میں رانی چینمہ کی بہت بڑی ایک پریرنا تھی خاص کر مہلاؤں کے لیے بھی ایک پریرنا تھی تو اس طریقے سے دیش کے لیے آجادی کے لیے دیش کے لوگوں کے لیے لڑتے ہوئے چینمہ نے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اگری جی ساسن کے بھرد ایسی دیش بخت ایسی راش بخت مہارانی چینمہ کا اتحاس میں کہیں نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ پردان سماج رہا ہے اتحاس کار پچھ پاتی رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ بہوجن سماج کا کوئی بیر پردان یا مہلاؤں کی کوئی گاثہ اتحاس میں لکھ جائے تا کہ ان کے آنگے آنے والی پیڑی کہیں ان سے پریرنا لے کر سنگرس کے پت پر نہ چل پڑ رہنی چین اممہ کے ساتھ بھی یہ ہوا حالانکہ ادھر کرناٹک کے چھتر میں ان کا بجود ہے ان کو آج بھی مانتے ہیں ان کا قلاء جو ہے آج بھی بینگلور اونے بینگلور راشتری مارک پر بیل گاؤں کے پاس میں کتور کا راج محل تو ان امارتیں آج بھی رانی چین اممہ کے گورب سالی اتحاس کو بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے میں نمن کرتا ہوں ایسی مہارانی ایسی بیرانگ رانی مہارانی چین اممہ کو کتور کی مہارانی چین اممہ کو بار بار نمن کرتا ہوں جس نے دیس کے لیے دیس پریم کے لیے راش ہت کے لیے اپنے آپ کو نچ کر دیا میں دھنباد کرتا ہوں ایسی ایم نیوز کا جنہوں نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ 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 ہم بھول نہ جائیں ایسے بیر اور بیرانگ ناؤں کے اتحاس کو ایسے بلیدان کو میں دھنباد کرتا ہوں بہجن سماج کے اتحاس کاروں کا میں دھنباد کرتا ہوں بکی پیڈیا اور گوگل سرچ کا جنہوں نے ان بھولے بسرے دیس بھکتوں کو راشت بھکتوں کو مانبتہ پریمی لوگوں کو بیر اور بیرانگ ناؤں کو اپنے پنوں میں جگہ دی ہے میں دھنباد کرتا ہوں اسیم نیوز کے سبی درسکوں کا جو اس سیریز کو پسند کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ کے دوارہ ہمارا مارک درسن کر رہے ہیں اسیم نیوز نے جو یہ سیریز شروع کی ہے یہ مصن پی بیک ٹو سوسائیٹی کے آدھار پر شروع کی ہے تو میرا سبی سے نبیدن ہے کہ آپ بھی سوسائیٹی کو پی بیک کریں سماج کو پی بیک کریں کہ اپنا سمید ایسے بہجن سماج کے اتحاس ایسے بیر پرسوں کا اتحاس خوج خوج کر کے لائیں ان کو دسا راستہ بتانے کا سم کے لیے سمید آج کل خاص کر کے جو ماحول ہے کس طریقے سے بہجن سماج کے لوگوں کو پرطار کیا رہا ہے دیش کہاں جا رہا ہے تو آپ کے پاس talent ہے یہ لوگوں کے بیچ میں آپ بتائیں اور ان کا آرثک سی یوگ کریں آپ جتنا کر سکتے ہیں کسی کے پڑھائی میں کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری سامگیری ملے گی پوشٹر ملیں گے ڈیزائن ملیں گے اور جو کیڑر کے مادہم سے جو جانکاریاں دی جاتی ہیں بہجن سماج کے محافظوں کے بارے میں وہ الگ سے آپ کو دی جائیں گی